بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے سگنیفیکنس آف میاؤسس تو اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ ایٹین نائنٹین میں جرمن بائیولوجس تھے اگست ویزمن جنہوں نے اس چیز کو ابزرف کیا تھا کہ میاؤسس جو ہے یہ صرف ہمارے کروموسوم کے نمبر کو مینٹین کرنے کے لئے ضروری نہیں بلکہ یہ الٹرنیشن کے لئے بھی ضروری ہے یعنی نئے آنے والے اورگنزم میں چینجز لانے کے لئے بھی ضروری ہے تو بیٹا چلتے ہیں مینٹیننس آف کروموسوم کی طرف اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ میاؤسس سیکشل ریپروڈکشن میں مینٹیننس کرواتی ہے کروموسوم کی ہیومنز میں ڈیپلائیڈ گیمیٹس جو ہیں مادر سیل کے جن کو جرم لائن سیل بھی بولا جاتا ہے ان میں میاؤسس ہوتی ہے ہیپلائیڈ گیمیٹس میں میل اور فیمل گیمیٹس ملتے ہیں اور زائیگوڈ بنتا ہے جو کہ آگے میٹوسس کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے ایک ڈیپلائیڈ ہیومن میں بہت سے ہیپلائیڈ فنجائے پروٹوزونز یہ بیٹا پروڈیوس ہوتے ہیں ہیپلائیڈ گیمیٹس کے ذریعے تھرہو میٹوسس پلانٹ کا لائف سائیکل جو ہے بیٹا اس میں الٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے اور جو سیلز ہیں ہیپلائیڈ سپوروفائیڈ جنریشن کے یہ میوسس کے ذریعے ہیپلائیڈ سپورز بناتے ہیں جو کہ آگے ہیپلائیڈ گیمیٹو فائیڈ جنریشن میں جاتے ہیں گیمیٹو فائیڈ جنریشن جو ہے یہ بیٹا ہیپلائیڈ گیمیٹس بناتی ہے جو کہ میٹوسس کرتے ہیں اب یہ گیمیٹس ملتے ہیں اور زائیگوڈ بناتے ہیں زائیگوڈ جو ہے یہ بیٹا ریپیٹ کرتا ہے مائٹوسیز کو اور یہ سپوروفائٹ جنریشن دوبارہ سے بناتا ہے سپورز میں اب بیٹا نیکسٹ ہے ویریشن یعنی چینجز تو کروموسومز جو ہیں یہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں ہاں ایچ پیرنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹا کروموسوم ہوتی ہے ان کے جینز کی جیسا کہ ہم نے کروسنگ آور دیکھا ہے کروسنگ آور ہوتی ہے بیٹا اور ڈوٹر سیلز بنتے ہیں جنیٹک ویریشنز ہوتی ہیں ان میں گمیٹس آپس میں ملتے ہیں نیا زائی گوڈ بنتا ہے اور زائی گوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دونوں پیرنٹ سے میوسیز بیٹا ریسپونسیبل ہے نئے آنے والے آرگنیزم میں ویریشن کے لیے اب بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ ایررز ہیں اب بیٹا دیورنگ اینا فیز اینا فیز کے بیٹا جب پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم میں کروموسومز نے سیپریٹ ہونا ہوتا ہے اور اپوزٹ پالز میں جانا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈسچنگشن اور یہ بیٹا اکثر اوقات یہ نورمل طریقے سے نہیں ہو پاتی جس کو ہم بولتے ہیں نون ڈسچنگشن اس نون ڈسچنگشن کے نتیجے میں اگر کوئی گمیٹ بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں مور یا لیس نورمل نمبر آف کروموسومز بنتے ہیں تو یہ بیٹا ایب نورمل گمیٹ بنتا ہے اور اس ایب نورمل گمیٹ کی وجہ سے اس میں جو بیٹا نمبر آف کروموسومز ہیں وہ عام طور پر ہمارے نمبر آف کروموسومز سے زیادہ ہوتے ہیں بیٹا وہ 47 یا 45 کے ان بیٹوین آتے ہیں ویسے بیٹا ہمیشہ ہمارے سیلز میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں 23 پیرز آف کروموسوم ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل 46 بنتے ہیں ایک پیر میں دو کروموسوم اور 23 پیر ہوتے ہیں جو کہ بنے 46 اور یہاں پر بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں یا تو 47 یا تو 45 یہ ابنورمیلٹی ہے جس کی وجہ سے نیا آنے والا آف سپرنگ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ابنورمیلٹی رہ جاتی ہے تو بیٹا یہاں تک اس کی سگنیفیکنس اور ایررز تھے اس کو بیٹا گھر پر اچھے طریقے سے پڑھئے گا اگر کوئی کنفیوزن ہو تو اس کو بیٹا ضرور پوچھئے گا تینکیو